آج کل ایسے مسلحے آئے ہیں جن پر جانور کی تصویر چھپی ہوتی ہے آپ کے پیچھے جو مسلحہ لگاوا ہے اس پر بھی ایک جانور کی تصویر ہے یہ تو انہوں کو نظر آ رہی ہے جی جانور کی تصویر پہلے تو یہ جس نے سوال لکھا ہے نا وہ مجھے اس جانور کا نام بھی لکھ دیتا ہے جس جانور کی تصویر یہاں رکھی وہ پلانٹ ارث پہ یار اڈے بھی تھے ان شارڈ کلیپ ناں نا میرے کٹو وہ کون سا جانور ہے جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس پر تصویر بنی ہوئی ہے جی تو اس طرح میں جانور کا نام بتا دیں جی مسئلہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں جی وہ کون سا جانور ہے جس کا سوال ہے وہ طرح مجھے بتا دے اگر یہاں بیٹھا وہ ہے آچھا بات یہ ہے کہ جانور کی تصویر اگر مسلحے پہ ہے نا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا نماز میں اس وقت فرق پڑتا ہے جب ریسپیکٹیبل جگہ کے اوپر جانور کی تصویر ہو یعنی آپ سجدہ گاہ والی جگہ پہ جانور کی تصویر ہے اگر جانور کی تصویر آپ کے پاؤں میں آگئی ہے تو وہ تو عزت کا مقام نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تصویروں والے آپ نے مسلحے میں تو خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی تصویر بھی قائل نہیں ہوں کے مسلحے پہ ہونی چاہیے سمپل مسلحہ ہونا چاہیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جتنا یہ مسلحہ ہم نے قبلہ روک ہی بچھایا ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں کالین اس پر بھی کوئی تصویر نہیں ہے تو ایسا مسلحہ جس کے اوپر چھوٹی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ سجدہ گاہ کی طرف نہیں ہے کہیں کارنر پہ ہے پاؤں والی سائٹ کے اوپر ہے تو اس کے اوپر کوئی شریفتوہ نہیں لگتا وہ کھلونوں کے زمرے میں ہی آتی ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے سعید آئیشہ شادی کے بعد بھی گھڑیوں سے کھیلا کرتی تھی وہ تو تصویر سے بھی اگلا ورجن ہے وہ تو پریکٹیکلی ایک بھت بن جاتا ہے لیکن بچے تصویروں کا عدب نہیں کرتے بلکہ اٹھا کے پھینگ بھی دیتے ہیں اس طرح کی جو تصویر ہیں جن کا احترام نہ کیا جا رہا ہو تو اس تصویر کی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں اسلام میں صرف ان تصویر کی ممانعت ہے جو عبادت کی غرصے ہو یا رسپیکٹ کی غرصے